وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا بلکہ مجھے تو خیر یقین تھا چین نے ہر لحاظ سے اپنی کاروبار اپنی اقتصادیات اور اپنے تمام انٹرسٹ کو بالائے تاکھ رکھتے ہوئے اپنا تمام وزن روس کے پلڑے میں ڈال دیا ہے امریکی دباؤ اور یورپین دباؤ کے باوجود جو بائیڈر صدر جی کی اس ایکسپیکٹڈ ملاقع جو اپریل کے پہلے چند دنوں کے اندر ہونا جاری ہے اس کے باوجود روس کی درخواست کا جواب چین نے مصبت انداز میں دے دیا ہے چین نہ صرف روس کو اسلاح دینے جا رہا ہے بلکہ انٹیلیزن شیرنگ دینے جا رہا ہے اس کے علاوہ دیگر ایکوپمنٹ اور روس کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے مکمل طور پر چین اپنا انجیکشن یوز کرنے جا رہا ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے اب یہ دیکھ لیں ایک طرف امریکہ اور یورپی دنیا جو کمپرنس کرنے جا رہی ہے روس کو اس کے پر پابندیاں یوکرین کی وجہ سے لگ رہی ہیں پابندیاں اس سے پہلے بھی تھی کرمنل کی وجہ سے بھی تھی لیکن یہ اکریمیا کی وجہ سے بھی تھی لیکن اب اور زیادہ پڑھ رہی ہے اس موقع پر روس کو تنہائی کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس موقع پر چین نے کہا کہ روس میرا دوست ہے روس کی میں مدد کروں یعنی دو سوپر پاورز اکٹھے ہونے جا رہی ہیں اس کا کیا ایک اینگل مزید لے گا ہم ویڈیو میں اس کو آگے لے کے ضرور چلے گے ہاں جی آج کی تاریخ میں ایک نیا قانون ولادمیل پٹر نے بنایا جی اس قانون کی طورت سے دس بلین ڈالر کا ایک وقت میں یورپی اکانومی کو جھٹکا لگایا دس بلین ڈالر کا ایک قانون بنایا صرف اور ہر چیز حلال ہو گئی روس کے اوپر وہ قانون کس میں آپ اے اور یہ دس بلین ڈالر کا کتنا بڑا جھٹکا نقصان ہے روس کو کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے وہ آپ کو بتانے ہیں مزید جی نیٹو رشیہ کے بیلکل دو سو کلومیٹر کے بارڈر پر پہنچ چکی ہے جی دو سو کلومیٹر رشیہ کے بیلکل بارڈر پر نیٹو فورسز تیس ہزار افراد نے بڑی جنگی مشکے شروع کر دی اور اعلان کے ساتھ کیا ہے یہ کوئی اور نہیں نوروے کی ڈیفنس منسٹری کہہ رہی ہے کہ اس اعلان کے ساتھ ان اشاروں کے ساتھ کے روس کو سمجھ آ جائے کہ ہم اس کے متعلق مستقبل میں کیا ارادے رکھتے ہیں وہ کی ایڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں اس کے علاوہ دیگر کئی خبریں تین برطانوی سابق فوجی کمانڈوز مارے گئے ہیں جی پہلی بار اس بات کا اعلان کیا گیا ہے جس بیس کیمپے دو روز قبل حملہ کیا تھا روس نے یوکرین کے اندر پولنڈ سے پندرہ کلومیٹر اندر پندرہ میل کی مسافت میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں غیر ملکی جنگ جوائے میں ہیں اور یہاں امریکی بھی ہے برطانوی بھی ہیں تو پہلے تین کمانڈوز سے متعلق کنفرمیشن آ گئی ہم سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی آپ کے سامنے آج وہ کا انفرمیشن آئی ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے اس کے علاوہ دیگر کئی اہم خبریں جو بارڈن برسلز جا رہے ہیں جی نیٹو ممالک سے ملاقات کرنے کے لیے تمام اتحادیوں سے ملاقات کرنے کے لیے کہ سٹریٹیجی کیسے رکھنی ہے یہ خبر بھی انسائیڈ ہے اس کے علاوہ دیگر خبریں ہیں ویڈیوز ہیں جی کراکیف کے اندر تباہی مچی ہے اس کی بمبارمنٹ میں نے اتنی خوفناک بمبارمنٹ نہیں دیکھی اس کے علاوہ کیف کے اوپر ایک رہائشی عمارت کے اوپر نو سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہے وہ آپ کو دکھانا ہے اور بہت خوفناک بمباری ہے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہمیشہ ایک تعلیم پر چینل دیکھ رہے تو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن دبا دے تاکہ آنے والے وقت میں بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے آغاز ایک ویڈیو سے کر لیتے ہیں ایک ویڈیو سے کے رات بھر کی پھر ساری خبریں میں نے ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے نہیں یہ ذرا ویڈیو دیکھیں جی دارالحکومت کی جہاں راکٹ ہٹنگ ہوئی ہے راکٹ شیلنگ ہوئی ہے موسٹیکیا سینٹس موسٹیکیا موسٹیکیا سینٹس کہلاتا ہے انسائٹ سٹی یہ دیکھیں جی اللہ اتبر یہاں راکٹس فائر ہوئے ہیں پوری امارت کی حالت دیکھیں یہ رہشی راکٹ ہے یہ میں نے کہا یہ سب سے پہلے آپ کو دکھا دوں اب آپ کو میں دوسری خبریں کے بعد ایک رکھتا ہوں سب سے پہلے نیٹو بتا دیتا ہوں جی ڈیلی میل جی نیٹو فلیکسس اٹس مسلس آن پیوٹنس ڈور سٹیپ پیوٹن کے گھر کے باہر روس کے دروازے کے اوپر نیٹو نے اپنی طاقت یعنی مسلس دکھانا شروع کر دی ہے الائنس سینٹس تیس ہزار فوجی پچاس ویسلز یعنی جنگی بہری بیڑے دوسو ائرکرافٹ جی اس میں نیوکلیر ائرکرافٹ اور سم مارینز بھی شامل ہے بھی آپ کو ڈیٹیل بتانی ہے دوسو جہازوں کے ساتھ ریز ریشیان کے بارڈر کے اوپر نیٹو نے یہ تمام فورسز اتار دیئے نوروی ملٹری ڈرلز کا آغاز ہو چکا ہے جی نوروی جس سے ریشیہ کا بارڈر دوسو کلومیٹر کا بارڈر لگتا ہے اس بارڈر کے پر در اس کی درہ ڈیٹیلز پھنے ہیں وہ پوائنٹس بہت ضمدست ہیں جی ان پوائنٹس پہ نیٹو ہیس سینٹ تھرٹی تھاؤزن ٹروپس فیفٹی ویسلز اینڈ ٹو ہنڈر ائرکرافٹ ٹو نوروی اکنٹری نیبرنگ ریشیہ وہ ملک جو ریشیہ کا ہمسائیہ ہے وہاں بھیجے ہیں تیس ہزار فوجی پچاس ہزار جنگی بحری جہاز اور دوسو فائٹر جیٹ دوسو کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے نورویہ اس جگہ پر نیٹو نے اپنی فوجی اتاری ہے اچھا جی یہ موسکو کو میسیج ہے کہ غیر ضروری پھڑا کرنے کی کوشش نہ کرے ہم تمہارے بارڈر کے پاس ہیں نیٹو نے سینٹ تینس آف تھاؤزن آف ٹروپس انکلوڈنگ روائل مرینز این ائرکرافٹ کیریئر اا ڈسٹروائر شپ اینڈ نیوکلئر پاورڈ اٹیک سب مرین ٹو نورویہ وچ بارڈر رشیہ تو یہ دوسری تیاریہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں چین اپنی طاقت رشیہ کو انجیکٹ کرنے جا رہا ہے نیٹو رشیہ کے بارڈر پر تیس ہزار فوجیوں کے ساتھ پہنچ چکا ہے اور اس میں دو سو فائٹر جیٹ شامل ہیں آپ اس کو چھوٹا سائن سمجھتے ہیں چھوٹا سائن اور اس میں سب سے حیرانکی کی بات آپ نے نہیں دیکھی اس میں نیوکلئر پاورڈ اٹیک سب مرین بھی شامل ہیں رشیہ کے بارڈر پر تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ نہ ہو آپ کہیں کہ کچھ رشیہ ہی کر رہا ہے ادھر سے بھی پوری پوری تیاریہ ہے مزید بڑی انٹرسٹنگ چیز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے ان میں آہ جی یوکرین کے سطر ہے یہ جلدی سے دیکھ لیں ان کی زبان میں بغیر انہوں نے مارشاللہ تھرٹی ڈیز کے لیے زلنسکی نے تیس دن کے لیے مزید مارشاللہ نافذ کر دیا یوکرین کے انتر یہ اس کے آرڈرز تھے میں نے کہا ہر خبر آپ کو دے رہے تو ہر خبر پر جب نظر بھی ہماری ہے تو وہ بھی آپ کو یہ انفرمیشن بھی دے دے جی اچھا جی ایک ویڈیو اور بیچ میں دیکھ لیں پھر ہم دیگر خبریں خراکیف کی خبر ہے جی یہ رات کو اٹیک ہوا تھا اس کی ذرا اٹیک کی ذرا تنڈنسی دیکھیں گے آپ آپ کو پتا چلے گا رشیہ کس اگریشن میں جو نئے فیس کے اندر داخل ہو وہ یہ ہوا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کچھ بچا ہوگا شہر میں پہلے کیف کی رہائشی مرد بتایا میں نے آپ کو کرا کیف کا بتایا جی اچھا جی یہ ہو گیا جی اچھا اب آ جاتا ہوں اس خبر کے اوپر پھر میں آپ کو چین کی اس مدد کے حوالے سے بتا ہوں جو انہوں نے سائن دے دیا کہ ہم مدد کرنے جا رہے ہیں تھری بریٹش ایکس فیشل فورس یہ جو پرسو اٹیک ہوا تھا نا پولینڈ کے بارڈر کے پاس ٹریننگ کیمپ کے اندر جس کو ملٹری بیس کہتے ہیں اس پہ جو حملہ ہوا تھا جس میں ایک سو اسی غیر ملکی جنگ جو مارنے کا دعویٰ کیا تھا روس نے ابھی تک ساری دنیا انتالیسی چلا رہی ہے میں آپ کو بتانا ہوں ایک سو اسی مارا تھا اس میں تین بریٹش کمانڈوز ہیں میل آن لائن تھری بریٹش ایکسپیشل فورسیس ٹروپس آر فیئر ٹو ہیف ڈائیڈ ان رشیان ایر سٹائک نیر پولش پورڈر ٹری بریٹنز ور ایڈ دا یوروب ملٹری بیس ہٹ بائی میزائلز یسٹرڈے ایٹ اس نوٹ بلیب دی ور پارٹ آف دا فورن لیگن بینگ ٹرینڈ ایڈ دا بیس رشیہ سیڈ دیٹ بیس ورس ٹارگیٹڈ بکوز آف ہاؤسنگ مشنریز تو تین برطانوی شہری جو ایکس کمانڈوز تھے ان کی ادھر موجودگی کوئی اور نہیں انہی کا ہی جریدہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ادھر موجود تھے تو یہ پہلا بازابطہ طور پر اعلان یا شک کا اظہار جو کچھ بھی ہے وہ کر لے اب میں آجاؤں وہ جو ایک ساتھ چین کی خبر بات میں دیتا ہوں چین نے کیسے اپنا پلڑ پیوٹن نے جو ڈھٹکا دیا یورپ کو ذرا وہ سول لے جی پیوٹن سائنڈ ایڈ دیو جو رشیہ نیشنلائز پانچ سو ہوای جہاز جو رشیہ کے پاس تھے جس کو غیر ملکی کمپنیز یورپی کمپنیز نے لیس پہ دیا ہوا تھا جی ان کو نیشنلائز کرنے کا یعنی قومی تحویل میں لینے کا حکومتی تحویل میں لینے کا روس نے فیصلہ کیا ہے پیوٹن نے آج لاؤ بنا دیا ہے اس کے بعد دا پلینز آر ورث مور دن ٹین بلین یو اس ڈالر دس عرب ڈالر کی یہ ورث ہے جی دس اس ہاو ڈوئی اچھا اور اس کے بعد ان تمام جہازوں کو ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے نہیں ویڈن روس اڑانے کی اجازت بھی دے دیئے انہیں کہا لو تمہیں میں بتاتا ہوں اور یہ تمام کے تمام ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ جہاز واپس بھیجے پانچ سو انہیں کہا نہیں بھیجنا اب یہ ہماری ملکیہ تو ہو گئے میں کہا ایسا ہے تو پھر ایسا ہی لے لو جی سی این بی سی کی خبر ہے ذرا سول لے پیٹرن اللاؤز رشیان ائر لائن ٹو فلائٹ ٹین بلین ورث اف فورن اونڈ پلینز ڈومیسٹک لی اب آپ نے اس کو ملک کے اندر استعمال کرنا ہے پانچ سو پلین ہے جی دس بلین اس کی ورث ہے یہ دوسری کمپنی فورن کمپنیز کے ملکیہ تھی لیکن رشیہ نے اس کو اپنی تحبیر میں لے لی کیونکہ جنگ سے پہلا یہ رشیہ کے اندر موجود تھے تو رشیہ نے کہا اب یہ ہماری تحبیر میں اب ان کو باہر ہم نے نہیں دینا ائرکرافٹ لیسٹرز آر فیسنگ مارچ ٹونٹی ایڈ لائن اٹھائیس مارچ کی ڈیڈ لائن تھی ان جہازوں کو واپس بھیجنے کے لیے ٹھیک ہے جی اچھا ہے ریسپانس ٹو پریزنڈ پیٹن ان سامنے یہ انجیکٹ کیا ہے اب دیکھیں اس کے ریزرلٹ کیا تھے یہ تو وہ کی خبر اب میں آ جاتا ہوں جی چین کی طرف الجزیرہ یو ایس سٹلز الائز ڈیٹ چائنہ ہز سگنل اف ویلنگنس تو پروائیڈ ملٹری اسسسٹنس آفٹر رشیہ آسٹ فور فائیو ٹائمس ملٹری اکمپنٹ انکلوڈنگ سرفس تو ائر میزائلز جی چین نے یہ کوئی اور نہیں یہ امریکہ اپنے الائز یورپی دنیا کو بتا رہا ہے کہ چین نے روس کو اسلحہ فراہم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے جس میں پانچ چیزیں ڈیمانڈ کی تھی جس میں سب سے ٹاپ یہ تھی سرفس ٹو ائر میزائلز زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل کا جو سسٹم ہے نا وہ روس کو ریکوارڈ ہے جن پانچ چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے تو اس کو دینے کا بھی اندیا دیا ہے الجزیرہ یہ ریفرنس اور اب پوری قیامت برپا ہے پوری قیامت برپا ہے اب سٹیٹیجی کیا ہوگی تھرڈ وار سے پہلے کی کوئی سٹیٹیجی ہوگی دعا یہ ہے کہ مذاکرات کا راؤنڈ کوئی کامیاب ہو ایک ایک چیز نا بہت آگے کی جا رہی ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرورہ کا کیجئے کہ اپنا بہت کالورک اللہ ہم صالح اللہ محمد محمد